اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سکون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمدان تو رشتہ توڑنے کیا بہانہ ڈونٹ رہا تھا لیکن اسے کوئی معقول بہانہ مل نہیں رہا تھا جبکہ شان سے ہمدان سے گھر تبدیل کرنے کی بات کرے گی اور کہے گی کہ اس کے مام ڈیڈ یہ چاہتی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے نیو گھر میں شفٹ ہو جائے تو یہ سنتے ہی ہمدان آگ بہولا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اگر اس کا ساتھ اس کے لیے شرمند بھی ہے تو وہ یہ ساتھ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کے لیے ڈیڈ یہ چاہتی ہیں تو وہ اپنے میار کا رشتہ ڈونٹ لیں اسے اس بات سے کوئی اتراز نہیں یہ بات سنتے ہی شان سے گھر تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے بھی کہ ہمدان اسے اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے ہمدان کے ساتھ تو وہ کہیں بھی رہ سکتی ہے یہ تو صرف اس کے موم ڈیڈ کی ڈیمانڈ ہے جنہیں سوسائٹی میں اپنی شان و شوقت اور مقام کا بہت زیادہ حیال ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ محمود صاحب اب آئیما پر بلکل بھی زور زبردستی نہیں کریں گے بلکہ اسے پورا حق دیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ ہوتھ کر سکے اگر وہ ناصر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ ناصر کے ساتھ جا سکتی ہے اور اگر وہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس کا اس بات پر پورا ساتھ دیں گے تو آئیما صاف انکار کرتے گی کہ وہ کسی صورت بھی اس گھڑیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی لیکن ناصر ہے کہ اس کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا اسے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس طرح آئیما کو جانے دے گا تو اس کا بدلہ دورہ رہ جائے گا اس لیے وہ آئیما کے سامنے گھڑ کر آئے گا اور کہے گا کہ اسے اس بات کا بہت زیادہ آفسوس ہے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے جو اس نے اس کے ساتھ دیا اگر وہ اسے معاف کر دے اور ایک اور موقع دے تو وہ اپنی ساری پچھلی گلتیاں صدارنا چاہتا ہے یہ سن کر آئیما بہت زیادہ حیران ہوتی ہے تو دوسری طرف شان سے جب پریشانی تھی حالت میں در جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج ان کی وجہ سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا وہ رشتہ جس کی وجہ سے اس کی سانسے چلتی تھی ہمدان وہ رشتہ توڑ کر چلا دیا ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اور اگلی حسین میں آپ دیکھیں گے کہ ہمدان اینا کو یہ بتاتا ہے کہ آج اس نے شانسے کے ساتھ اپنی ملوی توڑ دی یہ سن کر اینا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب میری وجہ سے کیا ہے تو ہمدان اسے یہ کہتی ہے کہ اس نے یہ صرف اس کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ شانسے ایسے کسی بھی رشتے میں بندیں جس میں اسے شرمندگی محسوس ہو